اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویڈیوز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوفٹر کے بارے میں جہاں ویڈیوز کمپیوٹر سوفٹر کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ ہمارا نیکسٹ جو ایک لیکچر ہے اسے پریویس لیکچر میں ہم بات کر چکے ہیں انپورٹ ڈیوائسز کے بارے میں آٹپور ڈیوائس کے بارے میں اور اس کے علاوہ ہم جو کمپیوٹر آپریشنز ہیں ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں اور کمپیوٹر کیا ہے اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں اگر آپ نے پریویس ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ اسی پلیزرسٹ میں پریویس ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ سافٹیئرز کیا ہوتے ہیں اور ان کی کٹیگرائز کٹیگریز کونسی ہیں اور انہیں ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں دو طرح کی مین کٹیگریز ہیں کسی بھی کمپیوٹر سافٹیئر میں اور وہ ہیں سسٹم سافٹیئر اور دوسری ہے اپلیکیشن سافٹیئر جو سسٹم سافٹیئر ہے وہ ایک ایسا سافٹیئر ہوتا ہے جو کی ڈیویلپ کیا جاتا ہے سافٹیئر ڈیویلپر کی جانب سے اور وہ کمپیوٹر پر انسٹال کیا جاتا ہے جس کی اگزیمپل یہ لے لیں کہ آپ وینڈوز یا لین ایکس بغیرہ جو اس کی اگزیمپل ہے جنہیں ہم کمپیوٹر کو یا کسی بھی کمپیوٹر ڈیوائس کو رن کرنے کے لیے یا اس کو یوز کرنے کے لیے ہم اس پر انسٹال کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے سمارٹ فون کمپیوٹر سسٹم پر جو کہ انڈرائیڈ کا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے پی سیز میں جو کہ ہم اپنے کمپیوٹر پر انسٹال کرتے ہیں وہ وینڈوز کا آپریٹنگ کی سسٹم استعمال کیا جاتا ہے یا linux یا ubonto وغیرہ کے دوسرے جو operating system ہے وہ بھی استعمال کی جاتے ہیں جس میں ایک example apple operating system کی ہے وہ بھی اس پر استعمال کیا جاتا ہے اور جو operating system ہوتے ہیں وہ set of program ہوتا ہے جو کہ develop کیا جاتا ہے ان کی جانب سے developer کی جانب سے اور اس میں کافی زیادہ ہے if as conditions اور classes بغیرہ استعمال کرتے ہوئے developers اس کو تیار کرتے ہیں اور اسے پھر install کی جاتا ہے کسی بھی pc پر اور pc اس کے بعد ہم pc کو commands بغیرہ دے کر run کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ آگے اس کی operating system کی بھی کافی زیادہ اقسام ہے جس میں embedded software ہیں operating system ہے جیسا کہ ATM machine ہے تو اس پر just ATM machine ہے اس پر ایک system software install کیا جاتا ہے جس کے بعد صرف وہ payment payout کے لیے اور چند ایک specific purpose کے لیے ہی اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارا جو personal computer ہوتا ہے اس پر ہم کافی زیادہ کام جو perform کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ anti-virus بغیرہ ہم install کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم typing کر رہے ہوتے ہیں ہم internet use کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں speaker insert کر رہے ہوتے ہیں مائک insert کر رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ کام جو ہم perform کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا جو personal computer ہوتا ہے اس کے علاوہ جو embedded machines ہوتی ہیں جیسے embedded computer system ہوتے ہیں اس میں embedded operating system install کی جاتے ہیں جیسے کہ ATM machine ہے یا اس طرح کی digerge machines وغیرہ ہیں جو کی کسی خاص پرپرج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو اس طرح یہ operating system ہوتا ہے جس کا کام جو ہوتا ہے کسی بھی computer system کو run کرنا ہوتا ہے یا اس پر install کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو اس کے جو main اس کا dashboard ہے وہ perform کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں application software کی طرف application software میں وہ تمام software ہوتے ہیں جو بھی کسی خاص specific purpose کے لیے استعمال کی جاتے ہیں انہیں ہم اپنے operating system پر install کرتے ہیں operating system پر install کرنے کے بعد ان سے specific task لے جاتے ہیں اور ان کا اور کچھ اس کے علاوہ کام نہیں ہوتا ہے فار اگزامپل ہم نے اپنے وائرس جو ہے ہمارے پی سی سے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تھا ہم اس کے لیے ایک utility software انسٹال کریں گے جس کا نام ہوگا انٹی وائرس کوئی بھی انٹی وائرس ہو سکتا اس کا نام وہ انٹی وائرس ہوگا اور اسے ہم انسٹال کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے use کریں گے وائرس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے یا وائرس کو چیک کرنے کے لیے اور کسی بھی purpose کے لیے اس کے علاوہ فار اگزامپل ہم میکروسوفٹ کا آفیس وائرڈ جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں اس کو انسٹال کرنے کے بعد ہم اسے یہ کام لیتے ہیں کہ اس کے پر ہم ٹائپنگ کرتے ہیں یا اس کے ذریعے جو ہم documentation کر سکتے ہیں اس کے علاوہ books بغیرہ کو بنتیار کرنے کے لیے یا write کرنے کے لیے ہم جو پی ڈی آئیف جو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم نے سلائیڈز بغیرہ بنانی ہے تو اس کے لیے ہم میکروسوفٹ کا powerpoint استعمال کرتے ہیں تو یہ یہ ہوتے ہیں application software جنہیں ہم کسی بھی خاص task کے لیے انسٹال کرتے ہیں operating system پر اپنے system پر اپنے computer system پر اور اس کے بعد ہم ان سے جو ان کا جو specific task ہے ہم وہ کرتے ہیں یا specific problems ہیں وہ solve کرتے ہیں یا کوئی game وغیرہ ہے وہ ہم play کرتے ہیں وغیرہ تیار کرتے ہیں یا picture وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں جس طرح کے photoshop وغیرہ اس کے لیے پر ہم اپنے designing وغیرہ کر سکتے ہیں وارڈ processing کر سکتے ہیں specific purpose کے لیے انسٹال کی جاتے ہیں تو ویورز یہ تھی آج ایک ویڈیو جس میں ہم نے بات کی software کے بارے میں operating system software کے بارے میں اپلیکیشن software کے بارے میں تو نیکس ویڈیو میں ہم کمپیوٹر کی generation کے بارے میں بات کریں گے اور جیکھیں گے کمپیوٹر کی generation کتنی ہیں اور کون جی generation کیسے بنی اور اس کا نام کیسے اور کب یہ generation آئی اور اس کے کیا کیا اس میں ڈیفرینس ہے نیکس جنریشن میں اور پریبی جنریشن میں تو یہ سب چیزیں نیکسٹ جو ہے وہ ٹوٹوریلز میں بات کریں گے تو تب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اور اگر آپ انہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کریں کیونکہ کمپیوٹر اپلیکیشن جیتنے بھی جو لیکچر ہیں وہ آپ کو اس چینل پر مل سکیں گے اور اس پلیلسٹ میں مل سکیں گے جیسے میں کنی ویڈیو یا نیا لیکچر اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے یا آپ کے وہ جیسے آپ یوٹیوب کو اپن کریں تو آپ کو سامنے وہ لیکچر آ جائے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں یا اس کو واش کر سکیں یا سن سکیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگلی ویڈیوز تک کے لیے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ